پوچھے کوئی تو پیار سے کہنا ہاں کو بھول ہے سائیما سب سے پہلے تو ہم آپ کو اے پلس کی طرح سے آپ کو ای ڈی دینے آئے ہیں تو آپ کو ای ڈی دینے پھر باپ کریں اچھے یہ بتاؤ کہ ابھی جیسے پہلے شادی سے پہلے جو ہے وہ لڑکی کا کچھ اور روئیہ ہوتا ہے ماباب کے ساتھ اور لادیاں بھی ہوتی ہیں اور وہ کہتے ہیں ناز نکھرے کے ساتھ بیٹی رہ رہی ہوتی ہے پھر ایک دم سے سچرال میں آکر رہنا تو کوئی فرق لگا ہے زندگی میں کوئی چینج آیا ہے نہیں کوئی چینج نہیں آیا سیک چینdoo� آپ کے پیٹ سیاق و رہی ہوتیりました اچھا groat کریں ہم تو کیا فرمایشیں کرتے ہیں بھائی یہ بنا دو، وہ بنا دو ہم جیسے فرمایشیں بہت سے لگاتے ہیں بہت سے لگہتے ہیں اچھا مشکل-müşکل چیزیں بتاتے ہیں یہ بھی بنا دو یا بنا دو اور پھر کیا کرتی ہو پھر کیا کھتی نہیں میں نہیں بنا سکتے ہیں بھائی کیا کیا تو جب تم فرمایش کرتی ہو تو تب پوری ہوتی ہے گھومنے پھرنے بھی کہیں گئے ہو یہاں بھی نہیں تو ابھی جسے اید آرہی ہے تو ہوتا ہے نہیں نہیں دولن ہوتی ہے اپنے شوہر سے فرمایشیں بھی کہتے ہیں چوڑیاں بھی پہننی ہے اور اید کا سور بھی ہے بے شک مابا پیدی بھی دیں دس جگہوں سے ایدی ملے لیکن جو شوہر کی طرف سے ایک ایدی ہوتی ہے جو پیار ہوتا ہے اس میں اس کا ایک اپنے ہی مزہ ہوتا ہے تو آج لے کے جا رہے ہیں تمہیں چوڑیاں پہنانے آج لے کے جا رہے ہیں چاندرہ پہنانے اور کپڑے بھی بنا کے دی ہیں اور بتاؤ کہ جیسے پرابلم ہوتی ہیں سسرال ولوں کی طرف سے جیسے کہتے ہیں نا کہ رشتے دار بھی ہوں تو سسرال آنے کے بعد لڑکی کے جو احساس بھی وہ ذرا سخت ہو جاتی ہیں ڈانٹی بھی ہیں وہ تو ایسا کچھ ہے نہیں اس کوئی بات نہیں سارے مجھے بہت پیار کرتے ہیں سمیر اپنے گرول مجھ سے پیار کرتے ہیں جن کے ہی گرول بھی بہت پیار کرتے ہیں اچھے جیسے ابھی ہم لوگ ایدی لے کے آئے ہیں تو شادی کے بعد سات مہینے بعد آج پھر ملاقات ہو رہی ہے تو کیسا لگ رہا ہے کہ اے پلس کی ہم تو آج میکے والے بن کے آئے ہیں نا کہ میکے کی طرح سے آپ کو ایدی دے رہے ہیں تو کچھ کہنا سا ہوگی اے پلس کو اے پلس کی طرح سے میں بہت شکریہ ایک تین کیوں کہ آتی ہوں اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے ہم ایدی اور یہ سوچا تھا کہ ہم اس طرح سے ایدی بھی لے کے آئیں گے آپ کے لئے ہی نہیں ہے یہ سرپرائز ہوگی نا ایک دم سے آکے اور آپ کو ہم نے چونکا دیا ناظرین چھوٹی سی بات یہاں پر یہ ضرور کروں گی کہ بیٹی سے پیدا ہوتی ہے تو ماں باپ جو ہے خاص طور پر ماں جو ہے اس کی پرورش کرنا شروع کر دیتی ہے اور کچھ لوگ بیٹی ہیں سمجھتی ہیں کہ شاید ماں باپ پہ ہم بوجھ ہیں اس لئے ہم آئیں کہتی رہتی ہیں جلدی سے بیٹی کی شادی کرو اور اسے اگلے گھر بھیج دو تو وہ جو ذمہ داری ہے نا اور وہ جو محبت ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی اور جو شادی کے بعد پہلی عید ہوتی ہے نا وہ لڑکی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اور اس کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے مہکے کی طرف سے مجھے جو عیدی آئے وہ میرے مہکے کی طرف سے آئے اور وہ اس کی جو خوشی ہوتی ہے نا وہ ایک الگی بات ہوتی ہے تو میں تو ساری جتنی بھی لڑکی ہیں جن کی شادی ہو چکی ہوئی ہے میں ان کو کہتی کہ وہ بہت لکی ہیں کہ جب وہ پیدا ہوتی ہیں تب سے لے کر اور جب تک وہ بوڑی نہیں ہو جاتی ہیں جب تک ان کے ماباپ ان کے ساتھ رہتے ہیں وہ کسی نہ کسی صورت جو ہے اپنا پیار جو ہے وہ ان تک پہنچاتے رہتے ہیں ہر موقع پر ہر ایونٹ پر جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کو بیٹوں سے زیادہ جو ہے نا بیٹیوں کی خاتے داریاں بھی ہوتی ہیں اور ان سے پیار محبت بھی ہوتا ہے اچھا زائمہ یہ بات بتاؤ کہ عید کی کیا تیاریاں کی ہیں تم نے اپنے ذر سے کیا 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 سوچا ہے کیونکہ شادی کے بعد پہلی عید ہے تمہاری اس گھر میں تو کس طرح سے مناوگی اپنی امی کے گھر پر جا کے کرو گی یا سوسترال میں کرو گی نہیں جہتا تو امی کے گھر ہی جاتے ہیں مناتے ہیں اچھا تو ابھی سوچا ہے نہیں کہ امی کی گھر جا کے منایں گے یا ادھر منایں گے ابھی ایسی کوئی بات ہے اور اگر اپنے کہا کہ میں تو امی کی طرح جا کے عید منانی ہیں اور اگر اس بات لڑائی ہوگی پھر کہ ایسی یہ ہم منا ہوئی پھر نہیں بل昨ہ تو گھومنے پھرنے کا پلان ہے جانے کا کہ عید طرح باہری ، عمر یا غمائی اور چند گھومی نہ پھیرن گے ابھی نہیں کہ کوئی پلان ہے ابھی رکھانے پکانے کا سوچا ہے کھانے پکانے کا پرانا ہے کھانا ہے یہ پکانا ہے اور یہ جو میتھی اید ہے تو پکوان زیادہ پکتے ہیں تو رات کو آبی صبح آیاں تو رات کو پتہ چل گیا کیا کیا پلان کیے ہوئے ہیں اچھا تو ایدی مانگی ہے؟ نہیں ابھی تو مانگی نہیں لیکن کھا میں نے ایدی چاہیے تو آپ نے ایدی چاہیے مجھے ایدی چاہیے مجھے ایدی چاہیے نہیں ایدی چاہیے اچھا کرو گی ہاں نی تو اگر آپ پوری کریں گے جتنی حیثی ہے تو میرے میں انشاءاللہ اس کی کوشش پوری کروں گا کبھی میں اس کی ہر کوشش کو پورا کروں اچھا سائمہ سے تو ہم نے پوچھ لیا آپ مجھے بتائیں کہ شادی کے بعد ظاہرے ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں اور پہلے انسان سنگل ہوتا ہے پھر اس کے بعد جب شادی ہو جاتی ہے تو آپ کے بعد بہت بھاری ذمہ داری ہوتی ہے تو آپ کو کوئی چینج لگا اپنی زندگی میں خوش ہے یا اپنے آپ کو تھوڑا سا کیاتھ فیل کرتے ہیں کہ شادی سے پہلے اچھی زندگی تھی اور اب اچھی نہیں ہے کچھ ایسا سوچتے ہیں کیا سکتے ہیں شادی سے پہلے تو بالکل ازاد تھا میں کوئی پریشانی نہیں تھی جب شادی ہو گئی ہے تو ابھی زمداری زیادہ بڑھ گئی ہے تو ابھی زیادہ تر جوانا سوچ گر کی طرف لگی رہتی ہے زمدار سے خوش ہے یا نہ خوش ہے بہت خوش ہے ہم لوگ ہیں کیونکہ مجھے اتنا پتہ چل گیا ہے کہ ابھی زندگی کو اصل زندگی اس کو کہتے ہیں کہتے ہیں نا آپ کے خیال رکھنے والی آ جاتی ہے ماں بہت بے شک بہت خیال رکھتے ہیں ماں خاص اور بہنیں بھی لیکن جو ایک بیوی خیال رکھتی ہے وہ آپ کو پیار بھی دیتی ہے خیال بھی رکھتی ہے آپ کا ایک سمجھیں ایک کندہ بن کے آپ کے ساتھ قدم کے ساتھ قدم ملا کے چل رہی ہوتی ہے تو وہ زندگی زیادہ اچھی ہوتی ہے سائمہ آپ سے مل کے مجھے بہت خوشی ہوئی اور ہمارے جیتے بھی دیکھنے والے ان کو بھی بہت خوشی ہو رہی ہوگی آپ کو اس طرح خوش آباد اپنے گھر میں دیکھ کے آپ کو بہت بہت عید مبارک کلید ہے اچھے طریقے سے منایئے گا خوشیوں کے ساتھ رہیں خوش رہیں دوسروں کا خیال رکھیں اپنا خیال بھی رکھیں اور ناظرین اسی دعا کے ساتھ ہم چلتے ہیں اگلے جوڑے کی طرف جی ناظرین یہ تو تھی ہمارے سب سے پہلا کپل جن کی ہم نے ہم نے سب سے پہلے شادی کرائی تھی اور اب ہم چل رہے ہیں رافیہ کے گھر ہم نے حالی میں شادی کرائی تھی تو آئے ان کے گھر چلتے ہیں پوچھے کوئی تو پیار سے کہنا آنکھ بھول ہے پوچھے کوئی تو پیار سے کہنا آنکھ بھول ہے سب سے پہلے تو بتاؤ رمزان کیسا گیا اچھا گیا اس نے پکا کے دیا سہری افتاری بھی کرای ہے فرمایشہ بوری کہتی ہی کھانے بھی نہیں سب بنا کر دیتی ہی تو شادی سے پہلے زائرہ سنگل تھے اکیلے تھے اور اتنی ذمہ داریاں نہیں تھی اب شادی ہو گئی ہے اور ابھی آپ کی بہت چھوٹی ایز ہے تو کیا آپ تبدیلی آئی ہے زندگی میں کیا چینج آیا نہیں آیا تو بیسے ہی گزر دی زندگی سے سے پہلی تھی تو ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہوا کہ اب بی بی کی ایک ذمہ داری ہے سر پہ ہاں جی وہ ہے وہ ہے تو کس طرح سے اب اس کا مائنش کرتے ہیں یعنی پہلے کی زندگی اچھی تھی یا آپ کی زندگی اچھی تھی ہمارے 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 رافیا آپ بتاؤ کہ شادی سے پہلے زندگی اچھی تھی کہ آپ زندگی اچھی تھی آپ زندگی اچھی تھی اب اچھی ہے تو پہ لڑائی کیوں ہوتی ہے غصہ کسے آتے زیادہ تمہیں ہی ہے ان کو مجھے کہ پہلے ظاہر امی کے پاس تھی امی سے لڑ بھی کرتی تھی امی دانٹ بھی دیتی تھی کبھی نہیں بھی کام کرتے تھے تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا تھا اب یہاں پہ ساری ذمہ داری تمہارے سر پہ ہے شوہر کو بھی سنبھالنا ہے اس کے سارے کام کرنے ہے اس کے انتظار بھی کرنا ہے غصے کو بھی کنٹرول کرنا ہے تو کیا مشکل لگ رہے ہیں یا آسان لگ رہے ہیں یا لگ رہے ہیں کہ نہیں چھیک ہے مجھ پہ زیادہ ذمہ داریاں پڑھ گئیں اور میں اکیلی ہوں کیسے کروں میں نہیں تلیز ذمہ داریاں نہیں کریں یہ بتاؤ کہ ابھی تمہاری شادی کے بعد یہ پہلی عید ہے تو کس طرح سے اپنی عید گزار ہوگی کہاں گزار ہوگی کیا سوچا ہے یا ہزبن کے ساتھ میاں کے ساتھ گزار ہوگی یا اپنی امی کی طرف جاؤ گی پہلی تفلیم کی طرف امی کی طرف رواج ہے رواج ہے اچھا اگر انہوں نے کہا کہ نہیں زی عید تو آپ نے یہی پہ کرنی ہے تو پھر کیا کروگی لڑوگی یا کہہ دوگی کہ ٹھیک ہے میری عید تو آپ کے ساتھ ہے میں تو آپ کے ساتھ رہوں گی کیا کروگی نہیں لیکنہ وہاں عید کروگی وہاں عید کروگی یعنی پیار سے سمجھا لگی کہ نہیں ادھر عید کرتے یہ کروگی جی اچھا تو سو سرحال تمہارا جو ہے وہ جیتے بھی ہیں لوگ گاؤں میں ہیں تو انہوں نے نہیں کہا کہ گاؤں میں آکے عید کرو تالے امی کے پاس سیجھ کریں گے پھر مہا جائیں گے پہلے دن امی کے پاس ہوگے دوسرے دن مہا جاؤں گے چل اچھی بات اور کیا سوچ رہا ہے ابھی بھائی سے فرمائش کیا کہ چاند رات ہے تو آج جب رات ہوگی تو مجھے چوڑیاں پہن میں جانا ہے لیکے جائیں گے آپ اور آپ کو ہماری طرح سے ایک بار پھر بہت زیادہ عید مبارک چاند رات مبارک اور لڑنا جھگرنا چھوڑو پیار محبت سے رہو ابھی بہت لمبی زندگی ہے اور پھر آگے ما شاء اللہ سے آپ کے بچے بھی ہونے ہیں تو کہتے ہیں نا ماباپ لڑتے رہیں تو بچے بھی پھر ان تو برا اثر پڑتا ہے پہلے سے ہی اپنے معاملات کو ایک کو غصائے دوسرے چھپ ہو جائے پیار سے سمجھا لو کچھ کر لو اللہ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے اپنے گھر میں آپ اسی طرح ہستے کھیلتے رہو بہت سی خوشیاں آپ کو ملیں اور آپ عید کو انجوئے کریں لڑکے نہیں پیار محبت سے اور میں پھر آوں گی پھر چیک کروں گی کہ ہاں رافیہ نے لڑائیاں بنتی ہیں نہیں کی یہاں آپ نے مجھے بتانے فون کر کے کہ ہاں جی رافیہ لڑ رہی ہے تو پھر ہم آکے سمجھا دیں گے ٹھیک ہے ناظرین نے رافیہ سے بات کر کے اور ان کے ہزبن سے بات کر کے بڑا مزہ آیا یہ جو معصومیت ہے یہ بھی کبھی کبھی بہت اچھی لگتی ہے کہ ابھی ان کی شادی کو ایک مہینہ ہوا ہے لیکن یہ آج بھی معصوم بچوں کی طرح بات کر رہے ہیں تو جی اللہ ان کو خوشیاں دے تو ہم چلتے ہیں اپنے اگلے جوڑے کی طرح آجائے ناظرین بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہیں رونک بھی مجاز بڑی خوش ہوئی جن جن کے گھر بھی ہم گئے ان کی شادی کے بعد اتنی اچھی زندگی گزر رہی ہے اتنی خوشیاں ہیں ان کی زندگی میں ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے لیکن جاتے جاتے ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہوں گی کہ وہ لوگ جو ابھی تک جاگے نہیں ہیں یعنی کسی کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھے ہیں ان کو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ پلیز اگر وہ تھوڑی سی اپنی خرداری کو کم کر کے اپنے ارگرد کے لوگوں کا خیال کریں اپنے رشتداروں اپنے ان دوستوں کا جو آپ کو کہہ نہیں پاتے ہیں کسی لحاظ یا وجہ سے کہ پلیز مجھے آپ کی ضرورت ہے ان کے لیے کچھ کریں اتنا سا بھی اگر آپ کچھ کرتے ہیں تو مجھے لگے گا کہ وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہو گیا اس کے مطابق اللہ آپ کو پتہ نہیں کتنا کچھ دے گا تو اپنی خوشیوں میں ان لوگوں کو مت بھولیں میری طرح سے ہاں قبول ہے کہ ٹیمز کی طرف سے اے پلس کی طرف سے آپ سب لوگوں کو بہت بہت اید ہوگا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی فرحان مقصود کو دیجئے اجازت اللہ حافظ سب رستے پیار کے یہ گولتا ہی چلا